اسلام علیکم میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسور آف ٹیکنالوجی آج کی ویڈیو میں ایک شار سی ٹریک آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ مسینجر پہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک مسینجر پہ کیسے سینڈ کر سکتے ہیں دراصل ہمارے پاس ایسی ڈائریک ٹریک کوئی آپشن نہیں آتی ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم مسینجر پہ جاتے ہیں مسینجر ہم کسی کی جٹ اوپن کر دیں تو ہمارے پاس یہاں پہ تین اوپشن آرہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے اپنی قوابار سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی پکچر یا ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لائیو کیمرہ سے پکچر سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ سینڈ کرنے کی اپشن نہیں آتی ہم چیک کر لیتے ہیں لیٹس پوز ہم جاتے ہیں اس میں اپنی فائلز میں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہم کوئی ڈاکومنٹ اوپن کر کے اس کو سینڈ کر سکتے ہیں کی نہیں سینڈ کر سکتے ہیں اس ٹیم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اس میں فائلز پر جاتے ہیں اور یہاں سے ہم جاتے ہیں ڈاکومنٹس میں اور یہاں سے ہم کوئی بھی ڈاکومنٹ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ پیڈی ایف کی فائل اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں سینڈ کی اپشن پر جاتا ہوں تو اس میں دیکھیں میرے پاس جتنی بھی اپشنز آ رہی ہیں اس میں کہیں بھی مسینجر کی اپشن ڈائریکٹ سینڈ کرنے کی نہیں آ رہی اس لئے اب کیا کرنا ہے آپ سب نے جانا ہے پلے سٹور پر اور ایک ایپ پرونٹ کر رہے گے تو پلے سٹور پر جاتے ہیں اور پلے سٹور پر جا کے آپ نے ایک ایپ سرچ کرنی ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے رار اور آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اس کو انسٹال کر لیں گے تو یہ کچھ ہی دیر میں انسٹال ہو جائے گی یہ بلکل ایک لائٹ ویٹ سی اپلیکیشن ہے تو ای ٹھنگ ایم بیس کی ہے اچھا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد اپنے پرمیشن میں جا کے اس کو all files assess جو ہے وہ دے دینی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہم آر 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 پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے کہا گنا ہے allow assess to manage all files کچھ موبائلز میں جو direct آ جائے گا کہ آپ وہاں سے اس کو کر سکتے ہیں direct allow ٹھیک ہے اور otherwise آپ یہاں سے جائے اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اچھا یہ تو یہ ہمارے پاس اب آر 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 جو ہے یہ اوپن ہو چکا ہے یہ اپنکیشن آب اپس میں آپ کوئی بھی document open کرتے ہیں let's suppose میں documents میں جا کرتا ہوں تو یہاں سے documents میں جا کے یہاں سے یہ میرے پاس کافی سارے آ رہے ہیں ٹھیک ہے different طرح کے میرے پاس یہاں پہ جو ہیں وہ documents آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو let's suppose یہ میرے پاس start میں ہم دیکھ رہتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک PDF file پڑی ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے select کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہ 3 dots پہ click کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے send پہ جانا ہے تو اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ direct messenger کے option ہا رہی ہے آپ نے کہا کہ میں messenger select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے وہ chat select کرنی جس کو آپ send کرنا چاہ رہے ہیں let's suppose میں یہ عدیل باس کے number پہ send کرنا چاہتا ہوں میں کیا کرنا ہے کہ send پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں واپس جاتا ہوں اور messenger open کرتا ہوں messenger open کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ عدیل باس کے folder میں جو میں نے ہے وہ file send کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نظر آ رہا کہ pdf file شیئر ہو چکی ہے جی دوستو تو آج کی ویڈیو میں نے سیکھا ہے کہ اگر آپ اپنے mobile phone کو use کرتے ہوئے facebook messenger پہ کوئی بھی document send کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی friend کو تو وہ آپ کیسے send کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی question یا curious ہوں آپ comment box میں comment کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے social media contacts پہ بھی آپ contact کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی جلد ہی ایک نئے informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی